موسیقی میرے عزیزو جو پڑھنا ہے پڑھو جو کرنا ہے کرو جدھر جانا ہے جاؤ ایک اللہ ناراض نہ ہو ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو یہ فلسفہ قرآن ہے یہ فلسفہ اسلام ہے یہ فلسفہ انبیاء اکرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے یہاں پیپر دے رہے ہیں یہ پیپر موت پہ جا کے ریزلٹ نکلے گا منفی ہو گیا تو بتا دیا مصبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں نیکیوں کا پلڑا جھو گیا سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی اخلاق سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی اخلاق سبان کا میٹھا بول الفت بھرا بول جھوٹ سے بچو حبت سے بچو گالی سے بچو الزام تراشی سے بچو بہتان سے بچو حیرہ پھیری سے بچو اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا اعلان ہوا کامیاب پیپر آج میں یہ دیکھو یہ دیکھو میں پاس ہو گئی یہ دیکھو میں پاس ہو گئی یہ دیکھو میں پاس ہو گیا اب ایک دم ایک تبدیل ہی آئے گی ایک تبدیل ہی آئے گی میں گیا اپنے قدر کے ساتھ آپ گئے پانچ وڑ سوہ پانچ ساڑھے پانچ پونے چھ چھ سوہ چھ ساڑھے چار جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ کہیں کہ جنت کے جوڑے پہناو تو اب جنت کا جوڑا پانچ فٹ کا نہیں ہے جنتی ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ کے اللہ انہیں رکھی ایک سو تیس فٹ لمبا قدر ہوگا اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ایک سو تیس فٹ اما حوضہ کو پیدا کیا ایک سو تیس فٹ یہ بات تو سارے مجمعوں کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حووہ کو اللہ نے پیدا کیا سب سے حسین حووہ دونوں اما اببہ ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہے یہ تو پھر گھم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے اصل کا دیکھ سو تیس ہوتا ہے یہی واپس سلہ جائے گا جب علیہن ہوگا نا کامیاب ہو گئی کامیاب ہو گیا چند دن کا روزہ رکھ لو چند دن کا روزہ ہے چند صبح ہیں چند شام میں ہیں بیٹھ جانی ہے خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلح کیا مل رہا ہے حالانا کہے گا جنت کا جوڑا تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا یوں تو اے دم اس کا قدیوں جائے گا اور ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا پھر اللہ اسے جنت کے سو جوڑے پہنائے گا پہنے گی پہنائے گا پہنے گی پہنائے گا اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گا صرف سر کے بال بھموں کے بال پلکوں کے بال ہلکی موچھیں اور باقی سارا جسم ششہ اور سو سو جوڑے اور وہ جوڑے لا کے اے نہیں میں ہٹے کر کے تو اٹھے پاوے گا ایک عمر آئے گا تم دیکھو گے تو سو جوڑے پہنچ چکے ہو گے چونکہ سو جوڑے خود پامنے پہ گئے تو موڈے تے رہ گئے پہا پہا کہی تو لہٰذا ہر کامیاب عورت کامیاب مرد ایک عمر آئے گا ایک بجلی کوندے گی چمکے گی اور سو جوڑے ہوں گے عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا گوسہ لیں گے اتنے لمبے اللہ تعالی بال نصیب فرمائے گا اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تو خوشبو پھیل جائے گی روشن پھیل جائی اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا جوانی دے گا بڑھاپا مر گیا صحت دے گا بیماری مر گئی زندگی دے گا موت مر گئی نعمتیں دے گا فقر و فاقہ مر گیا محبتیں دے گا لڑائیاں ختم ہو گئیں کھانا پینا دے گا پشاپ پخانا ختم ہو گیا کھائے گا کوئی پخانا نہیں پیے گا کوئی پہ شاپ نہیں ہے پاپ پاکیزہ نہ تھو نہ بلغم نہ نین نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاور نہ عمر کے گزرنے کا کوئی پانچ نبیوں کی صفتیں آدم علیہ السلام کا قدر یوسف علیہ السلام کے خودصورتی دعود علیہ السلام کی شیع زبان ایوب علیہ السلام کا در عیسیٰ علیہ السلام کی عمر چھے بھی ہو گئے کہیں پانچ ہیں چھے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ السلام والے اخلاق نبی والے میرے نبی والے اخلاق عیسیٰ علیہ السلام والے عمر تیتیس سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا ٹائم آف ہو جائے گا ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا تو تیتیس قہور سال کے بعد بھی تیتیس سال اور تیتیس عرب سال کے بعد بھی تیتیس سال اور کھائے گا ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ پیے گا ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ یہ جنت کا پانی ہے اس میں یہ ڈالا انگلی کو اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر لیا اس طری سے زمین سے لے کر آسمان تک سوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گا اور جنت کی سب سے آلہ درجہ کی شراب ہے تصنیم باقی سارے چشمیں چلیں گے چشمیں چشمیں چلیں زمین پر چلیں گے دریا دودھ کا دریا شہد کا دریا پانی کا دریا شراب کا اللہ پلانے والا ہے جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو اللہ پلانے والا ہے بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہار میں پینے پلانے کی تین مجلسیں بیان کی ہیں ایک مجلس ہے اِنَّا لَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْكَسِنْكَانِ مِزَاجُهَا كَافُورَا ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جان پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا یہ ہے تیتی نمبر علی جنت تیتی نمبر علی جنت تیتی نمبر علی صاحب سے ادنا درجہ کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے یہاں بھی خود دام ہوں گے یہاں بھی خود دام ہوں گے فرق بتانے کے لیے تین درجہ کہ یہاں ڈالیں گے پییں گے دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَا وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے ان کو نیچے ہے بوفل سسٹم اپے پہوتے اپے کھاؤ اوپر والا درجہ ہے خود دام سسٹم نوکر سسٹم نوکر ڈالے گا پیش کرے یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے وَيَتُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْتَانُمْ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَئِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤَمْ مَنفُورَ موتیوں کی طرح حسین نوکر خود دام پیش کریں پھر فرشتے پیش کریں پھر جنت کی حوریں پیش کریں میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ یہ بتایا اور ساز سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر شہست سے زیادہ میٹھی ہو جائیں اس کو تھوک آتا ہے نہیں تھوک تو عیب ہے اہمیں تھوڑیاں رالہ کٹھی ہیں کٹھی ہیں کر کے زور زور مار کے تھوھ تھوھ کرے تو اگر کوئی ایک آدھ کترہ بھی سمندر میں چلا گیا کئی سال ہو گئے ہیں سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے کہیں کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے جب میں سمندر کی وسطوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے یا اللہ یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے اتنی برے سمندر اور ایک کترہ ایک رال اس کی اٹھ پک جائے تو ساتوں سمندر شہست سے زیادہ میٹھ ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا گرجہ آہا اللہ ہمیں اس میں بنا دے آمین تو کہہ دو آمین وہ کیا ہے وہ نہ ہو رہے ہیں نہ فرشتے ہیں نہ نوکر ہیں نہ بوفے ہیں وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگی خدا خود میر مجلس بود شب جائیک من بودم امیر خصور وہاں اللہ خود پلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا ہائے 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 وہ نیچے والی کہیں گے یار تو انہوں یہ کمیں لب گیا انہوں وہ خود کہیں گے نیچے وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا ہمیں کیوں ملا آپ خود ہی ساکی بن گئے تو اللہ فرمائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مِشْهُورًا میں دیکھتا تھا تمہیں نافرمانی میں تم فرمانبردار تھے بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے غفلتوں کے دیس میں تم بے دار تھے تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھے آنسو بہاتے تھے میں دیکھتا تھا آج تیرا رب ساکی ہے بھی اللہ اکبر جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا جب اللہ پردہ ہتا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا بس وہیں کام ہو جائے گا اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے آپ جنت کے نغمیں سنیں اللہ جنیت جمشید کی مغفرت فرمائے مجھ سے ایک دفعہ کہنے لے گا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے ساڑھے تین منٹ اور اس پر بھی ہمیں مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے میں نے کہا چار منٹ بھی نہیں ساڑھے تین کیوں کہ نے کہا بور ہو جاتے ہیں لوگ اتنا لمبا سنتے نہیں بور ہو جاتے ہیں میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ ستر سال کا ہوگا ستر سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے یہ میرے بندے آئے ہیں یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے آج انہیں سناو تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنے گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی اور ان ہوا کی اس کا نام ہے موثیرہ ہوا کا نام موثیرہ موسیق ڈائریکٹر موثیرہ وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت ہر ٹینی ہر شاہ ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپ اس میں مکس نہیں ہوں گی ہر دھن کی لذت الگ سنوں گے اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا ستر برس تک بیٹھے سنتے رہو گے میرے رب کے عزت کی قسم ایسے بیٹھے ہونا تو یوں نہیں ہو سکو گے یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے اتنا اللہ اس میں تمہیں مزا دے گا گم ہو جاؤ گا پھر اللہ کہے گا کیسا ہے کہا جو واہ چاسا آگے ہمارے پنجابین کہتے ہیں چاسا آگے تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنوں کہیں گے اچھا وہ کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا دعو دعو آو بیٹھو یہ میرے بندے بندیاں ہیں انہیں آج خوش کرو اس کائنات میں سب سے سریلی آواز دعوید علیہ السلام جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے اتنی آواز تھے وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی کہا میں نے واپس کر دی کہیں گونا اب دعوید علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی پھر اللہ فرمائیں گے کیسا کہیں گے مزار کہیں گے سچا سنو وہ کیا تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب حبیب اللہ اے میرے حبیب آئیے محفل کورونا بخشی ہے میرے نبی کی آواز جنت کا ساز جنت کے دریاء بھی تھم جائیں گے ہمارے نبی کی آواز کو سن کر اور اپنا آپ جنت ہی پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھولا بھٹھیں پھر ان کی باری خط موگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو اللہ اکبول اب اس سے اچھا سنو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا اس سے اچھا کیا سکتا کہیں گے لم يبقى اللہ ارحم الرحمن اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا اب ارحم الرحمن کی باری ہے اب اب دو تبدیلی آئیں گے فیزیکلی ہم کانوں سے سن رہے تھے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جنت کی سب سے پڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے اللہ پردہ ہٹائے گا یہ تو میں نے ویسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا وہ تو ہر چیز سے پاک ہے اس کے لیے نہیں کوئی تشبیح ہے نہیں کوئی تمثیل ہے وہ بلا تشبیح ہے بلا تمثیل ہے ایسے پردہ ہٹائے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے یہ سب نیک لوگ نیک بندے بندیاں نمازی تحجد گزار روزدار مجاہدین مبلغین علماء علیاء کرام صالحین سب موجود ہیں لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بس صادقین آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے سچ میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا سچائی دیانت دیری پاک دامنے انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے جو دھوکہ بدکاری فہاش ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگو رہیں گے پورا پشم کی ہوایں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گے ذلت پستی مقدر ہوگی آج اللہ نہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آگئے کہے گا میرے سچے بندے آگئے میں مرحبا کہتا ہوں اب سنو اب یہ جو ہے اللہ کو دیکھو گے یہ آنکھیں نہ کافی ہیں نہ کافی ہیں یہ احاطہ نہیں کر سکتا احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا ہمارے جسم میں کوئی خرب ہاں خرب سیلز ہیں اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے یہاں کان بن سکتا ہے ہر سیل اور یہ تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے دس خرب کا مبیش زیادہ یہ اندازہ ہی ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا دس خرب کا مجھے لفظ زیاد پڑتا ہے دس خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے جب اللہ سامنے آئے گا یہ آنکھ نہیں ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گی پورے جسم سے خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے جب سارے وجود اسے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا اور جب اللہ اپنا اب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا اب اللہ قرآن سنائے گا اللہ قرآن سنائے گا قرآن سنائے گا اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے سہر سے لے کر پاؤں تک جتنے سہرز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا تمہارے پوری بوڈی اللہ کے قرآن کو سنیں گی اللہ کے کلام کو سنیں گی پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے خوش ہو راضی ہو ٹھیک ہو راضی ہو خوش ہو کوئی تکلیش ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو کہیں گے اللہ بڑے خوش اللہ کہے گا جنت کے مزے کہو بڑے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں احمد و میں جنت سے بڑی چیز دوں کہیں گے اللہ اس سے بڑی کیا جیز ہے تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا چاہتے ہیں موچ کرو Vadر ہو ممیلی علیتٹا حریکت こう لے ممیلی علیہ م مدیری کرو ممیلی علیتselling جاہرو ہم گ بن think ممیلی علی esfuerد ہم بتا دیاری حوال حól政府